ویلکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میس میکیک کی ایف ڈیو ٹوڈی آور ٹاپکیس وٹ آر لاز آف ایکسپننٹس کی جو ہمارے پاس ایکسپننٹس ہوتی ہیں یا پاورز ہوتی ہیں ان کو سال کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ لاز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ رول ہوتے ہیں تو وہ کون سے رولز ہیں اور ہم نے ان کو کیسے یوز کرنا ہے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم بڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس کتنے رول موجود ہیں اور ہم ان کو کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں سو ٹاپک پر جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کہنے لیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والے ویڈیوز کا نٹفکیشن آپ کا ملتا رہے سو ہمارے ٹاپک ہے لاز اپ ایکسپننٹس سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے سوڈنٹس کے ایکسپننٹس کیا ہوتے ہیں سو ایکسپننٹس بیسیکلی ملٹیپلیکیشن کی ایک سیمپل فارم ہے اگر آپ کے پاس ایک نمبر جو ہے وہ بار بار ملٹیپلائے ہو رہا ہو فارجمپل ہمارے پاس 2 کو ہم کیا کرتے ہیں ملٹیپلائے کرتے ہیں 3 ٹائمز تو اس کو رائٹ کرنے کا ایک نیو میتھڈ ہے ہم کیا کرتے ہیں 2 کو 3 ٹائمز ملٹیپلائے کرنے کی بجائے ہم کیا لکھتے ہیں اس کو 2 لکھ کے اس کے اوپر جو ہے ایک نمبر لکھتے ہیں کہ یہ نمبر 2 پتنی بار ملٹیپلائے ہو رہا ہے 3 بار ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا 2 ریسٹ پاور 3 اس چیز کو ہم کیا بولتے ہیں پاور بولتے ہیں یا ایکسپنیٹ بولتے ہیں یا اینڈیکس بھی بولتے ہیں تو اگر ہمارے پاس اس طرح کے نمبر ہوں ان کو ہم نے کیا کرنا ہو ملٹیپلائے کرنا ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے ہمارے پاس دیفرنٹ رولز ہیں تو آج ہم سیکھیں گے ہمارے پاس کون کون سرول موجود ہیں تو بیسیکل ہمارے پاس سکس دیفرنٹ رولز ہیں ایکسپنیٹس کے تو فرسٹ ہمارے پاس دو لا ہے وہ کیا ہے پروڈکٹ لا ہے لا فار ملٹیپلیکیشن تو اس میں کیا ہوگا دو ایسے نمبر جن کو اوپر پاورز ہوں گی وہ آپ اس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہوں گے لیکن ان کی جو بیس ہے وہ کیا ہوگی سیم ہوگی یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے نیچ وال نمبر جو پڑا ہوتا ہے وہ بیس ہوتا ہے اور جو اس کو پر نمبر ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے پاور ہوتی ہے تو ایسے نمبر دو جب ملٹیپلائے ہوں گے تو بیس سیم ہوگی تو اس کا نمبر کیا ہوگا ہم نے ان کو ملٹیپلائے ب processingے پاورز ہوں گا اس کی پاورز ہمیں ایڈ کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس جنرل ایک فارم ہے a raised to power m m covet by a raised power ? vì a raised power m plus n out of same chapter two raised power 5 multiply by three 3 رائٹ کر لیتے ہیں تو 2 raised power 5 multiply by 2 raised power 3 اگر آپ اس کو دیکھنے چاہیں تو یہاں پہ 2 raised power 5 سے کیا مراد ہے اس کا مطلب ہے کہ 2 جو ہے 5 times اپنے آپ سے multiply ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے 2 جو ہے 3 times اپنے آپ سے multiply ہو رہا ہے تو اس کو ہم ویسے بھی سال کر سکتے ہیں 2 کو 8 بار رائٹ کر سکتے ہیں بہت ریکٹ لیے ہم کیا کر سکتے ہیں 2 رائٹ کر کے اس کی powers میں جو ہے ہم کیا کریں گے جو ایکسپنٹ ہمارے پاس ہے 5 اور 3 اس کو کیا کر دیں گے ہم پلس کر دیں گے یہ ہمارے پاس کیا جائے گا 5 پلس 3 اس کا result کیا جائے گا ہمارے پاس 2 raised power 8 یہ ہمارے پاس 1st law ہے جس کو ہم product law کہتے ہیں تو اگر آپ اس طرح quest لاتے ہیں تو آپ ان کو 1st law پہ ترہو سال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک power law کی second form موجود ہے کہ اگر base different ہوں اور powers کیا ہو جائیں سیم ہو جائیں تو ہم ان کو کیسے سال کریں گے فارس جیمپل یہاں پہ 2 raised power 3 کر دیں گے ہم تو 2 raised power 3 multiply by 3 raised power 3 اس کو ہم نے کیسے سال کرنا ہے اس کو ہم write کر سکتے ہیں power جو ہمارے پاس کیا سیم ہے یہ ہمارے پاس جو bases ہیں ان کو ہم کیا کریں گے آپس میں multiply کر دیں گے 2 جو ہے multiply ہوگا 3 کے ساتھ اس کے بعد power کیا آگے ہمارے پاس 3 آ جائے گی تو اس کا result ہمارے پاس کیا آ جائے گا 6 raised to the power of 3 تو یہ ہمارے پاس دو کیسے ہیں product لاکھے جب ہمارے پاس powers کے numbers multiply ہوں گے 2 یا 2 سے زیادہ جہاں پہ ہم 2 numbers multiply کر رہے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو فرسٹ پارڈ میں کیا کیا جب ہمارے پاس base سیم ہوگی تو powers کیا ہو جائیں گے آپ اس میں add ہو جائیں گی اور جب base different ہوگی اور power سیم ہوگی تو کیا ہوگا ہمارے پاس ہم base کو multiply کر دیں گے اور ان کی power سیم ہے تو ہم power کو ایک بار write کر لیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس first law اس کے بعد ہمارے پاس next law ہے question law law for division اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس rule why یہ ہے کہ اگر base سیم ہو powers آپس میں کیا ہو رہی ہیں divide ہو رہی ہیں تقسیم ہو رہی ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر plus کی بجائے ہم کیا کریں گے minus use کریں گے اور کوئی بھی ہمارے پاس difference یہاں پر نہیں آئے گا base سیم ہو اور divide ہو رہی ہیں تو powers آپس میں کیا ہو جائیں گے base سیم آئے گی base ہم write کر لیں گے تو اس کے بعد powers میں کیا آ جائے گا 5 minus 3 جس کا result کیا جائے گا ہمارے پاس 2 raised to power 2 آ جائے گا تو question law کا second part بھی کیا ہوگا ہمارے پاس سیم ہوگا اگر ہم یہاں پر کیا لکھتے ہیں یہاں پر for example ہم لکھ لیتے ہیں 8 اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں 2 تو یہاں ہمارے پاس کیا جائے گا 8 raised to power 3 divide by 2 raised to power 3 تو یہاں پر کیا جائے گا ہمارے پاس 8 آ جائے گا اور یہاں پر کیا جائے گا 2 آ جائے گا rule بھئی ہے power same ہے اور base different ہے تو base کو ہم write کر کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے اور power کیا جائے گا جو ہمارے پاس دونوں کی power same ہے تو وہ پاور 3 آ جائے گی result کیا جائے گا ہمارے پاس یہ divide by 2 4 ہوتا ہے آپ جانتے ہیں 4 raised power 3 تو اس طریقے سے ہم question law کو بھی solve کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next law ہے power law power law میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس power کے اوپر ایک power آ رہی ہو تو ہم انہیں اس کو کیسے سال کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس دو پارٹ ہے اس کا فرسٹ پارٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب brackets کے اندر powers آ رہی ہو یہ ہمارے پاس 2 raised power 5 ہے اس کو ہم اندر لگتے ہیں bracket کے اور اس کی power کیا لکھ لیتے ہیں اگر اس کی power آ جاتی ہے bracket کے پار 5 آ جاتی ہے 3 آ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس تو اس کی power ہم نے write کا تھی 3 2 raised power 5 اس کے بعد bracket ہے اور بریکٹ کے بعد جو پاور ہے وہ کیا ہے 3 ہے تو اس کیس میں ہم پاور لا یوز کریں گے اس میں کیا ہوگا ہم نے سمپلی بیس سیم رائٹ کرنی ہے 2 اور جو پاور دے ان کو آپس میں کیا کر دینے ملٹیپلائے کر دینے تو 5 کیا ہوگا ملٹیپلائے ہوگا 3 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ کیا آئے گا 2 ریزلٹ پاور 15 آ جائے گا ہمارے پاس ریزلٹ پاور میں ہم کیا لکھیں گے 15 رائٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس فرسٹ فارم ہے پاور لاکھی اس کے برقص اگر ہمارے پاس بریکٹس نہ ہو تو ہمارے پاس اگر یہی کوئسن ہو لیکن اگر بریکٹ نہ ہو تو اگر یہ بریکٹ نہ ہو اور اس فارم میں کوئسن لکھا ہو کہ پاور کے اوپر پاور آ رہی ہو یعنی 2 ریزلٹ پاور 5 ہے اور 5 کو اوپر ایک پاور آ رہی ہے تو ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں سیم کوئسن ہے ہمارے پاس تو ان دونوں ٹائپس کے اندر بہت دیفرنس ہے یہ ایک چیز نہیں ہے اگر بریکٹ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے سیمبلی پاورز کو ملٹیپلائے کر دینا ہے اگر بریکٹس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہم نے 2 ویسے لکھنا ہے اور 5 کی پاور 3 اس کو ہم نے سال کرنا ہے تو یہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا سال کرنا ہوگا 5 ریزلٹ پاور 3 کیا ہوگا 5 ضرب 5 ضرب 5 یعنی پاور میں کیا کریں گے ہم 5 کو 3 بار ملٹیپلائے کریں گے تو ریزلٹ کیا آ جائے گا ہمارے پاس 5 ملٹیپلائے کریں اس کو 3 بار تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے 5 کو فرسٹ ہم کیا کریں گے پوائنٹ سے ملٹیپلائے کریں تو کیا جائے گا 25 آ جائے گا اگر جب 25 کام 5 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس زلٹ کیا آ جائے گا 125 تو اس فار میں ہم سکو رائٹ کر سکتے ہیں دوسرے دیکھ سکتے ہیں یہ سیمبل سا ڈیفرنس ہے بریکٹ نہیں ہے بریکٹ نہ ہونے کے جیسے ہمارے پاس question میں بہت سا رہ فرک آ جاتا ہے اگر بریکٹ لگی ہو اور ایک پاور بریکٹ کے اندر ہو اور دوسری پاور بریکٹ کے باہر ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے سیمبل س پاور رائٹ کر کے اس کو ملٹیپلائے کر دینا ہے اگر ہمارے پاس بریکٹ نہ ہو اور ایک پاور کے اوپر دوسری پاور لکھی ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے س پاور رائٹ کرنی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ 2 powers n کو اپس میں start کرنا ہے یعنی 5 race to power 3 ہے تو یہ ہمارے پاس basicly question کیا ہے 2 race to power 5 race to power 3 تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے 5 race to power 3 کو پہلے start کرنا ہے 2 race to power 5 multiply by 5 5 ملٹیپلائی by 5 اس کا مطلب کیا ہے 2 جو ہے 125 times اپنے آپ سے multiply ہو رہا ہے یعنی 2 کو ہم کیا کریں گے اپنے آپ سے 125 بار multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا اس کا result آ جائے گا یہ تا ہمارے پاس power law اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو رول ہے اللہ ہے وہ کونسا ایکسپننٹ کا زیرو ایکسپننٹ یا زیرو پاور یعنی جب ہی ہمارے پاس کسی نمبر کی پاور زیرو ہوگی تو اس کا رزالتہ میشہ کی آئے گا ون آئے گا یہ ایک بقیدہ رول ہے یعنی آپ کسی بھی نمبر کی پاور کیا لے زیرو آپ کے پاس آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سمپلی ون رائٹ کر دینا ہے تو یہ ایک بقیدہ رول ہے اس کو پروو بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے پاور لا ہے کہ کسی بھی نمبر کی پاور زیرو آ جائے چاہیے جیتاں اپنا نمبر ہو نیکٹیو نمبر ہو پاوزٹیو ہو اس کی پاور اگر زیرو ہے تو آنسر کیا آئے گا ہمارے پاس فمیشن ون آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس فیفتھ جو لا ہے ایکسپننٹ کا وہ ہے نیکٹیو ایکسپننٹ اس میں کیا ہوگا اب تک ہم نے جو پڑھی تو پاور کیا تھی پوزٹیو تھی تو اب یہاں پہ ہم کیا لکھتے ہیں اگر پاور ہمارے پاس نیکٹیو نمبر آ جائے پر زیمپل ہمارے پاس 3 ریس پاور مینس 2 آ جائے تو اس کو ہم کیسے سال کریں گے تو ہم 3 کو مینس 2 بارت ملکلہ نہیں کر سکتے تو اس کو آل کرنے کا میتر یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ریس پروکل لینا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بٹک فارم میں رائٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیس ہمارے پاس گیون ہے وہ کیا ہے 3 ہے مین یہ نمبر ایٹر ہے اور اس کے اندر ہم کیا کریں اس کو فریکشن میں چینل کریں تو یہ کیا بنے گا ہمارے پاس 3 بار 1 بنے گا یعنی ہم بٹک فارم میں رائٹ کر سکتے ہیں جب ہم اس کا ریس پروکل لیں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس وہ بٹک فارم میں آ جائے گا اوپر ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا اور 3 جو ہے نیچے جائے گا تو اس کی پیابر کیا ہو جائے گی پوسٹیو ہو جائے گی ہم نے کیا کرنے ہمیں پاس جائے گی 3 کو نیچے رائٹ کر کے پیابر کیا کرنا دیں گی پوسٹیو کردیں تو اس طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی فریکشن لکھی ہو اس کی پیابر میں آ ایکٹیو ہو تو اس کا بھی کیا کرنے آپ نے پسپروکل لینا ہے پاری زیمپل ہمارے پاس فریکشن ہے 3 بے 4 اس کی پیابر ہم لیتے ہیں منس 5 ڈی لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا جائے گا؟ اگر آپ نے صالو کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ سمپلی اس کا رسپلقم لیں گے Coinmel میں کیا کرنا ہے؟ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے ... icle لینا ہے پیسی پہوکل کیا ہوتا ہے کہ اوپر ہونی نبج ویڈیچی آجائے گا اور نیچے والا اوپر چلا جائے گا یہاں پر ہمارے پاس 3 جو ہے وہ نیچے چلے جائے گا اور 4 کیا جائے گا اوپر آجائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا 4x3 اور پاور کیا ہو جائے گی اس کی صحیح ہو جائے گی ہم اس کو رائٹ کر سکتے ہیں 4x3x5 یہ ہمارے پاس نیگٹیو ایکسپننٹ کا رول ہے नाफ एक्सिविन्ट है उसके बाद 라स जो हमारे पास rule है वो क्या है negative base कि अगर आपके पास powers के अंदर base negative आ जाए तो उसको हमने कैसे solve करना है जिसकी हमारे पास दो टाइप्स है कि अगर negative base हो और उसकी power even हो उसके result हमेशा क्या आएगा positive आएगा میں نیکٹیو جو ہے کینسل ہو جائے گا اور اگر نیکٹیو بیس ہو اور پاور کیا ہو ہمارے پاس آٹ ہو جس کا result کیا آئے گا ہمارے پاس نیکٹیو آئے گا اس کے ایک ایزمپل سال کرتے ہیں ہمارے پاس مائنس 5 ہے جس کے ہم پاور لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا نیکٹیو بیس آگئی اگر ہم یہاں پر ایون نمبر لیتے ہیں میں زیرو لیتے ہیں 2 لیتے ہیں یا 4, 6, 8 لیتے ہیں یہ ایون نمبر ہے تو اس کا result ہمیشہ کیا آئے گا یہ ہمارے پاس positive result آئے گا کیونکہ اگر آپ اس کو سال کریں تو کیا مطلب ہے اس کا منس 5 کے پاس 2 ہے مطلب کیا ہوگا کہ منس 5 جو ہے وہ 2 times multiply ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ جب دو نیکٹیو سائن ناپس ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو result کیا آتا ہے positive آتا ہے تو منس منس پلاس ہو جائے گا اور 5 to power 2 mean 25 آ جائے گا یہ rule کیا ہے کہ اگر نیکٹیو بیس ہو power کیا ہو even ہو تو result کیا آئے گا ہمیشہ ہمارے پاس positive آئے گا اس کے بعد second part کیا ہے اس کا اگر ہمارے پاس base negative ہو اور power ہم کیا کر دیں اس کو 8 کر دیں 3 کر دیں 5 کر دیں 7 کر دیں اس طرح سے 8 نمبر رائٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ minus 5 2 times multiply ہوگا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہوگا یہ 3 times multiply ہوگا تو ہم اس کو جب 3 times multiply کریں گے یہ ہمارے پاس کیا جائے گا minus minus plus ہو جائے گا result کیا جائے گا ہمارے پاس minus result آئے گا تو اس کا result کیا آئے گا minus 5 raised to power 3 write کر سکتے ہیں یا minus 125 بھی write کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا answer آگیا minus 5 raised to power 3 اس کے لئے کیسے اگر آپ کے پاس base negative آتی ہے یہ ہمارے پاس 2 rule ہیں اگر power آپ کے پاس کیا ہو even ہو تو آپ نے کیا کرنے ہیں اس کا result کیا لیکنے ہیں اپنے positive میں write کرنے ہیں اور simply کیا لینے ہیں اس کی power لینے نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا plus 5 raised to power 2 آ جائے گا یہاں پہ ہم اس کا power کی فارم میں write کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس positive میں آ جائے گا اپنے minus کو کیا کر دینا ہے ختم کر دینا ہے اگر ہمارے پاس base negative ہو اور power کیا آڈ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے negative write کرنا ہے اور power کو ساکھ کر لینا ہے سو سوڈنس یہ تھا ہمارے آج کا topic last of exponent کہ ہمارے پاس exponent کے کتنے last ہوتے ہیں ہم نے ان کو کیسے use کرنا ہے اور کس طریقے اس ان کو memorize کرنا ہے i hope so یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت helpful ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو kindly میری چینل کو subscribe کریں اور bell icon پرس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو ملتا رہیں thanks for watching and don't forget to subscribe my channel